بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جوید چودری کا جو کالم آیا ہے اس کالم میں جنرل اٹائر باجوہ کے ساتھ گفتگو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے جس میں جنرل باجوہ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں جو ہے انہوں نے کردار ادا کیا اور سچی بات ان کے موں سے نکل گئی جو بات عمران خان صاحب کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ تھا اب جو ریٹائر ہو کے چلا گیا ہے جنرل باجوہ اب پتہ چلا ہے کہ دس مہینے میں جو معیشت کا حشر نشر کیا انہوں نے پکڑ کے جو انہوں نے پاکستان کے ڈالر کا حشر نشر کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے مقدمات ماف کروائے ہیں جس طریقے سے انہوں نے این آرو ٹو لیا ہے انہوں نے پاپڑ والے بھلودے والے کے مقدمات ماف کروائے ہیں آٹا ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہمیں گائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے کسان سراپہ احتجاج ہو گیا آج یہ پتہ چلا ہے کہ خطرہ عمران خان نہیں تھے خطرہ جو جنرل ریٹائر باجوہ ان چوروں کو پاکستان کے اوپر شباز شریف چور کو زرداری چور کو فضل الرمان چور کو جو یہ نافذ کر کے گیا ہے خطرہ تو پاکستان کو ان سے ہے عمران خان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اب پتہ چلا ہے کہ جب کل سے یہ بار سامنے آگئی ہے تو اب اپنی مرضی کے صحافیوں کے ذریعے تردیدیں جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں یہ جو اس ملک کے ساتھ جنرل ریٹائر باجوہ نے کیا ہے یہ کوئی دشمن بھی نہ کرتا ہے اس ملک کے ساتھ جو یہ کر کے گیا ہے ہر ملک کے شبے کو تباہ انہوں نے کر دیا انڈسٹری تباہ کر دی بے روزگاری آج موجود ہے وہ حساق رار جو آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے میں آئی ایم ایف کو کیا سمجھتا ہوں آج وہ آئی ایم ایف کے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو آتھ رکھا کے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے صرف ایک ارب ڈالر کے لیے وہ مائدہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہو پا رہا اور اس کی قیمت یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے دس ماہ سے عمران خان صاحب نے جو عمامی تحریک چلائی اس میں جدوجہد کی اس میں صرف ایک ہی مطالبہ تھا فوری انتہابات کا معاملہ تھا آج آپ نے دیکھا کہ عدالت میں پہلی بار ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک ازاد ادارہ ہونا چاہیے ان کے مطابق ایک ازاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن بھی وہی زبان بول رہا ہے جو زبان وفاق کا نمائندہ گورنر بات کر رہا ہے وہی کے ٹیکر گورنمنٹ بات کر رہی ہے یہ کیا پاکستان کے اس سسٹم کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر حکومت آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ حکومت جب بھی چاہے وہ افواج پاکستان کو کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے اس میں انکار کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ وزیر داخلہ جو جنگل کا قانون ہے رانہ سنا یہ ایک بزارت داخلہ سے لیٹر نکال دیتا ہے کہ جناب جی ایچ کو سے افواج پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ اور معاملات کے اندر مصروف ہیں وہ الیکشنز کے اندر آ کے سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے جو پروٹوکول ہیں آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام سیکیورٹی کے بندبس بھی ہو جاتے ہیں جہاں عوام نے اپنے حقے رائدہی کے ذریعے انتحابات میں اپنی آئندہ قیادت کو منتحب کرنا ہے جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے آئین کے آٹیکل ایک سو پانچ میں بڑا باضی ہے کہ نوے روز میں انتخابات ہوں گے گورنر بھاگ گیا الیکشن کمیشن بھاگ گیا یہ کیا مزاق پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہاں آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے اور اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے پوری قوم کی نظریں انتخابات کے حوالے سے آج جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے عدالتی فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پوری قوم یہ امید کر رہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی کیونکہ آئین میں بڑا باضی ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہیں اور انشاءاللہ دونوں صوبوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام کی پی کے کی عوام عمران خان کی پارٹی کو ان کے نمائندگان کو بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب کریں گا اور یہ کوئی کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہ رہے کوئی کنجائش نہیں ہے اور کسی کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں دیں گی جو آئین توڑے گا اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے پہلے دوسری کارلو فیکر دیکھیں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جس جس کا جو آئینی کردار ہے وہ کریں آج کیپٹن سفدر کو آکے بیان دینا پڑا ہے ان سب سے اچھے تو کیپٹن سفدر ہے اس بچارے نے تو اس کی بیشک آج کے بیان کے بعد اس کی جو مہانہ تنخواہ ملتی ہے وہ بھی اس کی بیشک باندھ ہو جائے لیکن اس کو میں یہ کہنا چاہتا کوئی نہیں پاکستانی عوام آپ کا خرچہ اڑھا لے گی آپ کا خرچہ پاکستانی عوام اٹھائے گی آپ سچ بول تیرے اس نے سچ بولا ہے اس نے کا ووٹ ووٹ کو افضل دو کا بیانیہ ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفن کر دی ہے مریم کو اس نے کہا وزیراعظم نہیں بنے گی سچ بولا آج کپننس افضل نے پتہ نہیں کتنا دل ٹوٹا ہوگا اس کا جو آج اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ سچا ہے اور جو کہتے ہیں کہ جناب بزارتِ خزانہ کہہ رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں انتحابات کروانے کے لیے تو یہ قوم گھڑی ہے انتحابات کے لیے بھی کوئی ٹیلی تھاؤن کرا لیتے ہیں یہ قوم چندہ دینے کو تیار آئیے انتحابات کا خرچہ خود اٹھا لیں گے آپ انتحابات کروانے والے میں اور اس کے بعد ان چوروں سے جو لوٹا وہ پیسہ ہیں وہ واپس لے کے آپ کو عوام کو ریفنڈ بھی کریں گے دیکھیں جیل بھرو تحریک کا جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے جیسے ہی اس کی تاریخ آئے گی سب سے پہلے میں فرق حبیب یہاں سے جو ہے اور میں پوری قوم پوری قوم کو کہتا ہوں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ وہ بھی پیاری کریں یہ پاکستان کے طول عورت کے اندر ہم جیلے بھر دیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد احتجاج ہوگا اس قانون شکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت کے خلاف ہمارا جو ہے یہ احتجاج ہوگا اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ تیار ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اندر حقیقی ازادی کی جدو جہد جو ہے وہ کامیاب ہوں اور ایک منٹ ہے سبھر 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 پاکستان سبھر سبھر دیکھیں ہماری ہم صرف کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالدسی اور انتخابات کروائیں اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے جنرل باجوا کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ جو انہوں نے چوروں کو لا کے بٹھایا تھا وہ اس داک کو دھولیتے ہیں اس ملک کے اندر انتخابات ہونے دیتے ہیں انتخابات نہیں ہونے دیئے یہ لوگ بتائیں جو شباز شریف نے سڑکوں پہ کسیڑنا تھا لارکانہ کی سڑکوں پہ اور زرداری شباز شریف کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرتا تھا ان کو جوڑا کس نے جنرل باجوا نے جوڑا اور یہ ڈکی والا وزیراعظم بنائے ہم ڈکی والے وزیراعظم نہیں قبول کریں گے بھائی ہم کہتے ہیں عوام کے ووٹوں سے وزیراعظم بنے عمران خان نے پاکستان کی عوام کو یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ بغیر کال کے جب وزیراعظم کو ہٹایا کہ بغیر کال کے لوگ نکلے اب جب عمران خان کال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جیلیں کم پڑ جیں گی جیلوں میں گنجائش کم پڑ جے گی لیکن عوام جو ہے وہ کم نہیں پڑے گی ان کی جیل جیلوں میں ڈالنے کی جو خواہش ہے نا وہ بھی ہم نے پوری کر دے نہیں ہے اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن خدا رہا اس ملک کا سوچو میں ہدایتگاروں کو ڈریکٹروں کو پرڈیوسروں کو سب کو کہتا ہوں ملک کا سوچو بھائی وہ تین عرب ڈالر رہ گئے ملک نہیں چل پا رہا مزدور بے روزکار ہو گیا آپ ملک کو آگے چلنے نے اور آپ صرف درخواست ہے پاکستان کے آئین کو موقع دو آئین کو عزت دو اس میں ہی ملک کا بھلا بھی ہے اور سب کا بھلا ہے بہت شکریہ جنہوں جب مگلی اٹھی تھی تو پھر آدم سواتی کے اوپر جو تشدد ہوا انہوں نے یہی لکھا تھا آدم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا آدم سواتی نے کہ بھئی جو این آر او دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوا ہے آپ مجھے بتائیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اب جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو جو انہوں نے کیا اس کے اوپر کھل کے بات ہو سکتی اب آپ کے اوپر کوئی آئین کی کسی قسم کی کوئی شک جو ہے یا قانون کی کوئی شک جو ہے وہ لگو آپ کے اوپر نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ قوم ان کے کردار کو اب کبھی نہیں بھولے گی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب کبھی دبائی پھر رہے ہیں اور کبھی کئی پھر رہے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں پاکستان آئے خوشبو لگا گئے بہت شکریہ